نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قال فمن ربکم آیا موسیٰ موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے کیونکہ فرون تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا انا ربکم العلا اس طرح کا سوال کیا کہ جس کا سچا جواب دے کر موسیٰ علیہ السلام پھنس جائیں کیونکہ اس میں فرون کی ذات کی نفی ہوگی اہل دربار ان کو برا بھلا کہنے لگیں گے اور وہ سب کچھ غلغلے میں ختم ہو جائے گا سب تبلیغ دری کی دری رہ جائے گی اچھا وہ کہتا تھا انا ربکم العلا اور اس نے اعلان کرا رکھا تھا آپ کو معلوم ہے پورے مصر میں اس کے جگہ جگہ بتھ کھڑے کیے ہوئے تھے کہ یہ تمہارے رب کی تصویریں ہیں تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے سوال کا مقصد کیا ہے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے اور یہ کیا پوچھ رہا ہے تو کامیاب مبلغ وہ ہوتا ہے جو سوال کرنے والے کے صرف ظاہری سوال کو نہ دیکھے اس کے پیچھے اس کے مقصد کو بھی جانے اور مقصد وہ انداز سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ دوسرا کیوں پوچھ رہا ہے اور کیا چاہتا ہے اکثر لوگ ہمارے پر سوال بھیجتے رہتے ہیں سوال نصف علم ہوتا ہے نا کہ نہیں پتا اور پتا چل جاتا ہے تو آدھا علم سوال سے ملتا ہے سوال پسندیدہ ہے لیکن اچھی نیت کے ساتھ نہ تو کسی کا علم پرکھنے کے لیے اور نہیں کسی کو بدنام کرنے کے لیے نہ فتنہ پردازی کے لیے بہرحال موسیٰ علیہ السلام اتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ ہمارا رب تو اللہ ہے یہ تو اس کو بھی پتا تھا کیونکہ مرتے وقت ڈوبتے وقت ایمان لے آئے تھا نا وہ کیوں ایمان لے آئے تھا اسی لیے نا تو اس کو پتا تھا کہ رب کون ہے اصل میں لیکن وہ خود پسندی میں اور تکبر میں اس حد تک مبتلا تھا کہ اس خول سے باہر نہیں آسکتا تھا اللہ کو رب نہیں مان سکتا تھا کیونکہ اس سے اس کی اپنی بڑائی پہ ذات پڑتی تھی اچھا ایک اور بات یہاں سے یہ دیکھی کہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی کا مقصد پتا چل جائے تو آپ اس کو کہے اچھا تو تم فتنہ چاہتے ہو یہ سوال کر کے مجھ سے میں نہیں جواب دوں گا اس کا یہ بھی نہیں کہا کہ تمہیں نہیں پتا جو مجھ سے پوچھ رہے ہو کوئی تانہ نہیں کوئی تنز نہیں موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ تمہیں پتا ہے پھر کیوں پوچھتے ہو یا نہیں کہا اس طرح جواب دیا گویا واقعی نہیں پتا قَالَ رَبُّنَ الَّذِي عَعْتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَا زبردست جواب ہے یہ کہا ہمارا رب وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت دی ہے خلق خاص مخصوص ساخت ساخت کس کو کہتے شیپ ہر چیز کو ایک خاص بناوٹ دی ہے سمہ دا پھر اس کو کام کا طریقہ بھی بتایا اس کی رہنمائی بھی کی یعنی دنیا کی ہر چیز جیسی بھی بنی ہے اس کی ڈیزائننگ اللہ تعالیٰ نے خود کی اور ایک خاص انداز سے کی اب آپ دیکھئے کہ مثال کے طور پر جیسے چڑیا کی شیپ اور ہے رنگ اور ہے آواز اور ہے اور کووے کی ڈیفرنٹ ہے اب اگر یہ وائس ورسہ ہوتا ہے کہ آواز تو چڑیا کی ہوتی اور سائز کووے ہوتا یا کووے میں چڑیا بولتی ہے چڑیا میں کووہ بولے کتنی بھونڈی دنیا ہو جاتی ہم تو یہ شیپ کس نے بنائی ہر چیز کی شیپ اس نے خود بنائی اس کی ڈیزائننگ اس کی کلر سکیم اس کی آواز اس کے اندر باہر کا اس کا وزن اس کا حال ہو لیا اسے کہاں تک بڑھنا ہے یہ بھی اس نے خود رکھا اس سے آگے نہیں جانا مثلاً چڑیا گروہ کرتی ہے اگر وہ گروہ کرتے کرتے کووے کے سائز کی ہو جائے تو اس کا سارا حسن مارا جائے اس کی سمارٹنس ختم ہونے کے ساتھ تو اس کی جو شیپ ہے اور اس کی سمارٹنس ہے اور اس کے پاؤں کا انداز ہے اس کے پنجے ہیں یہ سب کچھ یہ ہے کلہ شیئن ہر چیز اگر آپ دیکھئے کہ سٹارز سورج کے سائز کے ہوتے روز چمکتے رات کو تو رات کو روشنی بھی رکھی لیکن ڈیم لائٹ چاند بھی رکھا تو سارا مہینہ نہیں چمکایا تھوڑا 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 روز انتظار کروا ہے کل اس سے بڑا ہوگا پھر اس سے بڑا پھر اس سے پھر فل مون ہو گیا پھر یہ شیپس کس نے دی مون کو آتا کلہ شیئن ہر چیز کی شیپ پہ غور کریں خلق اور خلق میں صرف شیپ نہیں اس کی صفات بھی ہیں صلاحیتیں بھی ہیں قوتیں بھی ہیں جو بھی ہاتھ پاؤں اس کا سب چیزیں حتیٰ کہ خود ہمارے جسم کے اندر آپ دیکھیں کہ ہماری انگلیوں کا سائز ایک خاص حد کے بعد جا کے گرو نہیں کرتا ہماری ہر انگلی کے سائز میں فرق ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی اگر یہ برابر ہو جاتی کام کرنا کتنا مشکل ہے کلم ہی نہ پکڑا جاتا آپ بیٹھے ہوتے مزید خود سوچے نا کہ یہ اسی وجہ سے ہم یوں پکڑ لیتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے اور اگر ہاتھ بھی زمین کے ساتھ ٹکرا رہے ہوتے لمبائی میں کتنی مشکل ہوتی اور اگر ناک صرف دگنے سائز کا ہوتا ہم کیا لگتے کان ہی دگنے سائز کی ہو جاتے کلہ شایئن پھر آپ دیکھئے کہ ہمارے جسم کے اندرے سے آنکھ ہیں آنکھ کے اوپر جو لنزز ہیں کتنا زبردست قسم کا گلاس ہے یہ یعنی آپ سوچے نا کہ ہمارے جسم میں گلاس بھی یا ٹرانسپیرنٹ چیز بھی لگی ہوئی ہے سامنے کبھی غور نہیں کیا اسی کی وجہ سے آنکھوں میں چمک آتی ہے نا اگر یہ نا دا چمک ہی نا اگر آنکھوں کی سکن گلاسی ہونے کی بجائے آئی بال کی اس طرح کی سکن ہوتی آنکھوں پہ اندر سوچیں اور اگر کلرفل نہ ہوتی ساری کی کالی پوری کی پوری کالی ہوتی اندر سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکتے آتا کلہ شایئے ایک ذرے سے لے کر آسمان تک انسانوں سے لے کر ہیوان تک پرندوں سے لے کر مچھلیاں تک ہر چیز کی ڈیزائنگ اس نے خود کی اور پھر ثُم مہدہ ہر چیز کو کام کرنا سکھایا مثلا مچھلی کو تیرنا آپ لیکن پیدا ہوتے ہی مچھلی پانی میں ہی پیدا ہوتے تیرنے لگتی اسی طرح بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی اچھلنے لگتا ہے چلنے لگتا ہے کس نے ٹریننگ دی اس کو بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی تانگیں آسمان کی طرف کر کے کیوں نہیں لیٹ جاتا رول ہونے لگے ادھر ادھر کیوں پاؤں کے بل کھڑا ہوتا ہے کس نہ سکا کہ ایسے کھڑے ہو ہم تو نہیں سکھاتے اس کو جو مخلوق جنگلوں میں پیدا ہوتی ان کی نرسن کون کرتا ہے اور ان کی ولادت کے وقت کون حاضر ہوتا ہے اب تو پیٹس کے لیے ہم نے ہسپٹلز بنا رکھے ہیں کیونکہ اپنے ساتھ ان کی بھی آتیں بگاڑ دی نا انہیں بیمار کرتے ہیں لیکن جنگل کے جانوروں کے لیے کوئی ہسپٹلز نہیں ہیں نیچر خود ان کی کیر کرتی تو ہر چیز کا صرف خالق نہیں ہادی بھی ہے صرف خالق نہیں ہادی بھی ہے ہادی کا مطلب کیا ہے رہنمائی کرنے والا یہ دراصل فرعون کو کیا بتانا مقصود تھا کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا کیا اس کا ذمہ نہیں کہ ہدایت بھی دے اگر چڑیا کو اس نے کام کرنا بتایا تو انسان کو نہیں بتائے گا اور اگر انسان کا کام بھی وہی ہے جو ایک چڑیا کرتی ہے یا ایک بندر کرتا ہے یعنی کھانا پینا بچے پیدا کرنا گھر بنانا سیر سپاٹا کرنا اس درخت پچاڑ اس پہ اتر ادھر چل ادھر کو بس ختم اگر زندگی صرف یہی تھی انسان کی تو اسے تو جنگلوں میں پھر ہونا چاہیے تھا اور صرف لڑائی جھگڑا کر کے اپنی خوراک حاصل کرنا اسے مار اسے دھاڑ اسے پچھاڑ یہ سب کچھ کون کرتا ہے چانور کرتے ہیں تو انسان کا کام اس سے کچھ زیادہ ہے اتنا خوبصورت جواب ہے نا یہ اکثر لوگ جو جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں نا تو تبلیغ میں غلطیاں کر کے پشیمان ہوتے ہیں روز کوئی نہ کوئی خط آتا ہے کہ گھر والوں کو یہ بتایا ہے تو انہوں نے یوں مزاک اڑایا یوں پریشانی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں اللہ نے اب علم دیا اب ہماری سوچ بدل رہی اب ہم چاہتے ہیں گھر والے خود ہی بدل جائیں ساتھ وہ نہیں ہو سکتا اچھا بعض اوقات ان کو ہمارا ریاکشن ہو جاتا ہے وہ چڑھ جاتے ہیں کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں اب ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے تو اس میں کیا ضرور ہے یہ حکمت اور یہاں یہ حکمت ہے این وسط بیچ قرآن کے آکے اب انسان کو یعنی سیکھنے کے بعد آگے بھی دینا ہے نا تو وہ اس کے طریقے بتایا جا رہے ہیں سورت آہا کہاں اتری تھی مکہ میں تبلیغ کا آغاز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح لوگوں کو اپروچ کرنا ہے تو پہلا کام کیا ہے رب کا تعرف رب کون ہے یہ دنیا کیا ہے اور اس میں انسان کی پوزیشن کیا ہے جب کوئی انسان اللہ کی حسدی کے بارے میں سوچنے لگتا نا اور اس کی تخلیق پر غور کرنے لگتا ہے اس کا اپنا ایک تعلق اللہ کے ساتھ استوار ہو جاتا ہے پھر آپ کی نہیں اس کی بات ماننا لوگوں کے لئے آسان ہو جاتا ہے اسی میں ہمارے لئے رہنمائی کہ ہمیں بھی اس نے بنایا اور سب سے بہتر بنایا اور ہمیں بھی رہنمائی دی اور اس رہنمائی کے لئے پیغمبر بھیجے جو رب مرگی اور مچھلی کو ہدایت دے گا وہ ہمیں نہ دے گا اب چاہیے تو یہ تھا کہ فیرون کہتا اچھا کچھ اور پھر بتاؤ اپنے رب کے بارے میں اگر واقعی وہ انٹرسٹڈ تھا رب کو جاننے میں تو اس کو اسی سبجیکٹ پر اور بات کرنی چاہیے تھی فوراں بات پھیر دی کس در سے کہ اور پتا چل گیا تو اور پھنس جاؤں گا بہتر ہے اس کو ہی پھساؤں یہ اب کوڑڈ وار ہو رہی ہے ایک طلع سے قَالَ فَمَا بَعْلُ الْقُرُونِ لُولَا وہ جو پہلے نسلیں گزری ہیں ان کی کیا حالت ہے یعنی جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے مر گئے ان کا کیا ہوگا فَمَا بَعْلُ الْقُرُونِ لُولَا پچھلی قوموں کے بارے میں کیا کہتے ہو ہمارے آباؤ اجداد کے بارے میں کیا حکم دیتے ہو وہ جنت میں ہیں کہ جہنم میں وہ گمرافات ہو گئے تھے فتنہ اٹھانے والا سوال ہے کیسے مثلا آپ اگر کہیں درز دے رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ صحیح یہ ہے اور آباؤ اجداد کی رسمیں چھوڑ دو تو وہ کہتے ہیں اچھا تو پھر وہ بے وقوف لوگ تھے تو آپ کا خیال ہے وہ جنت میں نہیں گئے ہوں گے آپ ہی جنت میں لے جانے والے ہیں اس طرح دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں ہاں ہاں باقی آباؤ اجداد کے طریقے کیا غلط تھے وہ بے سمجھ لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کا جواب اتنا خوبصورت قال علمہ اندہ ربی فی کتاب مجھے تو نہیں پتا میرے رب کو پتا ہے اور ایک کتاب میں سب لکھا ہوا ہے قال علمہ ان کا علم اندہ ربی میرے رب کے پاس ہے مجھے نہیں پتا ایڈونڈ نو لا ادری امام مالک کے بارے میں کسی نے سنا کہ بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے عالم تو ایک شخص بڑی عقیدت کے ساتھ ان کے پاس آیا اس نے ایک سوال کیا امام مالک کہتے ہیں لا ادری مجھے نہیں پتا اس نے دوسرا کیا انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا تیسرا کیا کہا مجھے نہیں پتا شخص غصے میں بھر گیا یہ شخص ہر بات کے جواب میں کہتا ہے مجھے نہیں پتا ہم فیصلے کرنے میں ایسی جلد بازی کرتے ہیں اور ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اگر ہم سمجھیں کہ کسی شخص کو علم ہے ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ پھر وہ ہر فن مولا ہر بات کا جواب دے اور اگر اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اس کو کچھ بھی نہیں آتا ایسی اتنی تعریفی کرتے ہیں لوگ اس کو تو کچھ پتے ہی نہیں پتہ نہیں کیا کرنے جاتے ہیں لوگوں اچھا لیکن کبھی بھی اس بات میں شرمانہ نہیں چاہیے جو بات نہیں پتا نہیں پتا نہیں جانتے اپنی کم علمی کا احترام بہت پرسکون کر دیتا انسان کو جب آپ نہیں جانتے اور لوگوں کو شو کرتے ہیں کہ آپ بہت جانتے ہیں آپ ایک عجیب کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں عجیب پریشانی کا بھول کر بھی کبھی اپنی علمیت کا روب جھاڑنے کی کوشش نہ کریں لوگ بہت کیوریس ہوتے ہیں یہ جاننے میں کہ آپ کس قدر پڑے لکھے ہیں آپ کی ڈگری کیا ہے آپ کا سورس کیا ہے علم کا کبھی اس سوال کو بہت انٹرٹین نہ کریں اس لیے کہ پھر وہ آپ سے بہت ہائی ہوپس رکھتے ہیں کہ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے پھر یہ بھی یہ بھی اچھا اس وقت آپ اعتراف نہیں کرتے یہ بڑی مشکل ہوتی شیطان اعتراف نہیں کرنے دیتا اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھو پتا ہے میں جانتا ہوں اور بعض وقت کیا کرتے ہیں لوگ پھر جھوٹی حدیثیں گھڑ کے دوسروں کو بتانے لگتے ہیں آپ تو وہ بھی پڑھ لیا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو ہماری نفسیات کا پتا تھا نا ہم کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کریں گے اس لیے ساری پیش بندیاں کر دی سب رکاوٹ ڈال دی اچھا اب کیا ہے کبھی بھی اپنے علم کو سہارا نہ سمجھیں اپنے علم پر ڈپینڈ نہ کریں اپنے دماغ پر ریلائے نہ کریں کیوں آپ کو بتا ہے کہ بعض وقت آپ پر ایک چیز کو بہت اچھی طرح یاد کی ہوتے ہیں اور ایک ہے کہ بلکل بھول جاتی اور یہ بات اگر پوچھنا ہے تو کبھی قرآن کے حافظوں سے پوچھئے بعض وقت کیا ہوتا ہے یاد کر رہے ہیں سنا رہے ہیں سناتے چلے جاتے سناتے چلے جاتے اور بعض وقت وہی بہت اچھی یاد کی ہوئی چیز ایسے رکھتے صفائی ہو گئی ذہن سے یہ اللہ کا اذن ہو تو سب کچھ ہے اور کوئی شخص حرفاً مولا نہیں ہو سکتا وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيْمٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا وَفَوْقَ كُلِّذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے کبھی مان نہ ہو کہ میں بہت جانتا ہوں اور کبھی اس میں شرمندگی بھی محسوس نہ کریں کہ نہیں آتا بہت ریلیکس ہو کے کہیں علم ہا اندہ ربی اللہ کو پتا ہے مجھ کو نہیں پتا ہے فی کتاب ایک کتاب میں ہے ریجسٹرڈ ہے ریکارڈڈ ہے ریٹن ہے لکھے ہوئے ہیں سب فیصلے اللہ نے کہ کیا حال ہے کس کا فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى اور فیرعون تو انٹرسٹڈ نہیں تھا اللہ کے بارے میں اور جاننے میں موسیٰ علیہ السلام موقع پا کر اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت بیان کرتے ہیں لَا يَدِلُّ رَبِّ وَلَا يَنْسَى حالانکہ اس نے یہ پوچھا نہیں تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام پھر بات کا رخ کدھر موڑ دیتے ہیں اللہ کی طرف لَا يَدِلُّ رَبِّ وَلَا يَنْسَى اور آپ دیکھیں اس کا کتنا ردم ہے نا اس میں آتا کُلَّ شَيْنْ خَلْقَهُ سُمْ مَحَدًا لَا يَدِلُّ رَبِّ وَلَا يَنْسَى میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے اور یہ بھی ہلا دینے کے لئے کافی تھا یہ جواب کہ لوگ غلطیاں کر کے بھول لیاتے ہیں لوگ گناہ کر کے معصوم بن جاتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد رکھ سکیں ہم تو ایک دن کر کے دوسرے دن کہتے ہیں اچھا کہاں کیا تھا ہم نے ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہم نے تو آج تک کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہمارے تو کوئی غلطی نہیں بڑے سے بڑے مجرم کو آپ دیکھیں وہ کہے گا میں نے تو کچھ نہیں کیا فرمایا وہ جو پہلی قومیں ہیں نا قرون الاولہ انہوں نے جو غلطیاں کی وہ بھول چکے لیکن میرا رب نہیں بھولا اور نہ بھول سکتا ہے غلا ینسا ہر نقص سے پاک ہے اچھا اس میں ایک اور میسیج بھی ہے نا کہ پھر وہ جو لکھا ہوا ہے نا اور جو بھولا نہیں ہے رب ان کو ان کا پورا سلا بھی دے گا جزا سزا وہ بھی آئے گی اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا اب دیکھئے پھر اللہ کا تعرف وہ جس نے زمین کو بچھانا بنایا مہد مہد کہتے ہیں ہموار جگہ کو سونے کی جگہ آرام کی جگہ رہنے کی جگہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا فرش بچھایا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا اور بنائے تمہارے لئے اس میں راستے جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا زمین کو بچھایا اور اس میں قدرتی راستے بنائے اب باتے ہیں سڑکیں بنانا راستے بنانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے کتنی محنت لگتی اور اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی ساتھ ہی راستے بھی بنا دیئے اللہ کی خاص نعمت وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اس نے آسمان سے پانی اتارا فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجَمْ مِنْ نَبَاتٍ شَتَّا پھر نکالے ہم نے اس کے ساتھ مختلف قسم کے نباتات اب آپ دیکھئے کہ وہ سوال کیا کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں اور پھر اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید چند باتیں بھی بتا دی یہ کیوں بتا دی اب آپ دیکھئے نا آیت کا پہلا حصہ کیا ہے اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَانِ اور دوسرا حصہ کیا فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجَمْ مِنْ نَبَاتٍ شَتَّا مل گیا نا کلام پہلے کس کا کلام ہے موسیٰ علیہ السلام کا پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مزید اس کے اندر ایڈیشن کر دی ہم سب کے لیے کیا کہ جب تم اللہ کا تعارف کراؤ تو کس پہ بات کرو دین کی تبلیغ نیچر کی ڈسکرپشن سے اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَان بارش کیسے برستی آپ سنائیں کہانی لوگوں کو اتنے انٹرس سے سنیں گے سوئے وہ بھی جاگ جائیں گے اس لیے کہ سب نے یہ کہانی بچپن میں پہلی دوسری جماعت میں پڑھ لی ہوتی نو جو سائیکل ہے پانی کا کس طرح بادل اٹھتے ہیں پھر کس طرح وہ چلتے ہیں پھر کیسے بارش برستی ہے پھر وہ پانی پھر سمندر میں آتا ہے آپ بتائیں یہ سٹوری سب سنیں گے اور پھر آپ بیچ میں کہہ دیں پتہ ہے یہ کون کرتا ہے خود ہو سکتا ہے خود نہیں ہوتا یہ اللہ کرتا ہے یہ ہے اللہ ہمارا رب آپ بچوں کو بہت آسانی سے سائنس بھی ساتھ پڑھا سکتے ہیں ساتھ اللہ تعالیٰ کا تصور بھی دے سکتے ہیں دیکھیں کہ فیرون کے دربار میں بات ہو رہی ہے اور پھر وہ ہوتے ہوتے کہاں آگئی اور سب باتیں دنیا کی ہونے لگ گئیں یہ دنیا کی بات ہے نا پانی کا اترنا انزل من السمائمہ تو اسلام میں دین اور دنیا کس طرح ایک دوسرے کے اندر مر ملی ہوئیں فأخرجنا بھی ازواجم من نبات شتغا پھر آپ دیکھو پانی جب زمین پر برستا ہے تو پودے کیسے اکتے ہیں اب آپ لے آئیے کہ بوٹنی کا تھوڑا سا کہ کس طرح پودوں کی جڑیں زمین سے کیسے پانی جزف کرتی یہ سٹوری سنا دیں ان کو پھر کس طرح ان کی رگیں اوپر تک پتوں کے انڈ تک لے جاتی اور پھر ایک بارش ایک زمین ڈیفرنٹ پودے نباتن شتہ مختلف کسی ایک باغ میں لے جائیں بچوں کو اور پھر آپ ان کو کہیں دیکھیں یہاں یہ کیا ہوگا ہوا ہے یہ کیا ہوگا ہوا ہے یہ کیا ہوگا یہ کیا یہ کیا اور خود رو پودے خاص طور پر ایک تو نا آپ نے لگایا باغ وہ نہیں خود رو پودے جو خود خود اک جاتے ہیں کس نے لگائے کس نے یہ ساری کلٹیویشن کی کس نے بیچ گرائے تھے یہاں کس نے پانی برسایا تھا کوئی یومن ٹیچ نہیں کوئی انسان نہیں آیا تھا یوگا نے خود کیسے ہو سکتے خود نہیں ہوتے ایک سسٹم ہے جس کے تحت ہوتے وہ سسٹم کس نے بنایا اللہ نے بنایا کلو پھر آجائیے اس پر دیکھو ہم کھاتے ہیں اس کو وراو انعامکم اور چراو اپنے جانوروں کو بھی ہمارے جانور بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں اور ہمارے مویشی بھی کھاتے ہیں پھر ان مویشیوں کا دودھ ہم پیتے ہیں تو یہاں سے کیا بات پتا چلتی یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لئے بنایا یہاں سے آپ لوگوں کے دلوں کو ٹچ کریں اور کیا کہیں دیکھو جس رب نے اتنا کچھ دیا تم اس کو کچھ نہ دوگے تم شکر ادا نہیں کروگے اتنا کچھ لے کر ایک لکمہ جو تم لیتے ہو تمہیں معلوم ہے اس میں کتنی چیزوں کی کوپریشن ہے کائنات کی زمین کی آسمان کی سمندر کی ہماوں کی زمین نہیں اگا سکتی کچھ جب تک کہ بارش نہ برسے بارش نہیں برستی جب تک کہ سمندر کا پانی اوپر نہ اٹھے وہ نہیں اٹھتا جب تک سورج نہ چمکے بادل نہیں چلتے جب تک ہوا آگے نہ آئے اور اپنا کام نہ کرے اور پھر جب تک وہ برس نہ جائے اور برس بھی جائے اور زمین جزم نہ کرے نرم نہ ہو تو کچھ نہیں تو آپ دیکھیں کہ صرف ایک لکمہ جو ہم کھاتے ہیں اس کے پیچھے کتنی چیزوں نے خدمت کی ہماری احساس دلائیں آپ لوگوں کو پھر کوئی منکر ہی ہوگا کہ نہ مانے جس کے اندر تھوڑی سی بھی سنس ہے اس کا سر جھک جائے گا کہ ہاں واقعی میرا رب میرے لیے اتنا کچھ کرتا ہے اتنا کچھ بنایا صرف ایک چیز بین کر دیجئے سورج نکلنا بند کر دے صرف زمین اگانا بند کر دے ہمائے بادل تو اٹھا لے لیکن برسنے نہ دے اوپر ہی اوپر چلی جائیں گئی چاہ کر لیں گے ہم برسا سکتے ہیں کچھ نہیں اور اگر برس جائیں اور پھر دھوپ نہ نکلے تو فصلیں پکیں گی نہیں این پکیوی فصل پہ بھی گندم پہ جب بارش برس جاتی تو کیا حال ہوتا ہے سب اجڑ جاتا ہے اس چیز میں ٹیسٹ بھی نہیں رہتا تو کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہم پر کہ این مناسب موقع پر ہماری فصلوں کو کٹنے کا موقع دے دیا اگر ہر سال اس وقت بارشیں برس جائیں تو سب برباد ہو جائیں محنت کر کے بھی کھانے کو کچھ نہ ملے اور پھر کتنا پیارا ہے ہمارا رب ہمیں تو اس میں سے اچھی اچھی چیز کھلاتا ہے اور ان کے چلکیں ہمارے جانوروں کو کھلا دیتا ہے آپ کو بتانے ہیں کہ بہن سے کیا کھاتی ہیں گندم کا چلکہ کھاتی ہیں وہ بچاریاں چلکہ کھا کے بھی ہمیں دودھ دے رہی ہیں کتنا احسان ہے اور ہم اتنا کچھ کھا کے رب کا شکر نہیں کرتے وہ چلکے کھا کے بھی شکر گزار ہیں خدمت میں لگی ہوئی ہیں ذرا کمی ہو جائے ہماری کسی نعمت میں کتنے نہ شکرے ہو جاتے ہیں کتنی باتیں بناتے ہیں بولتے چلے جاتے ہیں کلو ورعو انعامکم انہ فی ذالک لآیات لئولنہا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو اقل مند ہیں اولنہا نوہا نوہیت ان کی جمع ہے نون ہے یہ نہیں فیلے نہیں پڑھا نا آپ کیا معنی ہوتا ہے نہیں کا عمر اور دوسرا کیا ہوتا ہے نہیں چلے نہیں تو آتا ہے نا آپ کو ایک نہیں اور ایک نہیں ہے نہیں تو بہت آتا ہے نہیں 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 کیا معنی ہوتا ہے نہیں کا نو نہیں کا معنی بھی نو ہوتا ہے نہیں کرو نہیں کرو کون استعمال کرتا ہے کون کہتا ہے جس میں اقل ہو وہی منع کرتا ہے کسی چیز سے نہیں نہیں اس کو ٹچ نہیں کرنا یہ نہیں پینا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کرنا یہاں نہیں جانا وہ نہ کرنا کوئی بے وقوف انسان تو نہیں کر سکتا ہی اقل مند ہی کرتا ہے تو اس لئے عربی میں نوہا اقل کو کہتے ہیں نوہا اقل عرب نام بھی رکھتے ہیں اس کا لڑکیوں کا نوہا کیونکہ اقل برے کاموں سے رکھتی ہدایت کے لئے لحظ ہے ہدا اقل کے لئے کیا ہے نوہا یہ وزن ہے ان کا مستر ہے اس میں نشانیاں ہیں اقل والوں کے لئے کیا نشانیاں یعنی اللہ کی قدرت کی علامتیں ہیں اس میں اور ایک بڑی نشانی وہ ہے کہ تم بھی مرنے کے بعد ایسے ہی نکل آو گے زمین سے جیسے بارش پڑھنے پہ سکھے بیج اگ جاتے اور ہریالی ہو جاتی ہے ایسے ہی تمہاری ہڈیاں سکھ کے جو زمین میں مل جاتی ہیں مٹی میں قیامت کے دن اللہ کا حکم ہوگا ایسے ہی پھر نکل آو گے منہا خلقناکم اسی سے ہم نے تم کو بنایا تھا اسی مٹی سے بنے ہو پہلی دفعہ بھی اسی سے بنے تھا اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے اور اسی سے ہم ایک دوسری مرتبہ تم کو باہر نکال لائیں گے اور ہم نے اس کو اپنی نشانیاں دکھائی تھی کونسی کل لہ ساری کی ساری ہر طرح کی کائنات کی بھی اس کے نفس کے اندر سے بھی ہر طرح سمجھایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے لیکن اس نے کیا کیا فَكَذَّبَ اس نے جھٹلا دیا وَعَبَا اور انکار کر دیا کیا وجہ تھی کیا مشکل تھی اس کی تَكَبُّر اَنَا جو شخص اس کا شکار ہو جائے پھر اس کو کوئی دلیل اثر نہیں کرتی اور پھر وہ حجت بازی پہ آ جاتا ہے قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْدِنَا بِسِحْرِكَ اے موسیٰ الٹا الزام تراشی اے موسیٰ کیا تُو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے باہر نکال کرے کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کسی کی حکومت جادو کے بل پہ ختم کی گئی ہو کبھی نہیں اور یہ possible بھی نہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام کیوں دیا جا رہا تھا اس لیے کہ اب سیدھے طریقے سے تو انکار کی کوئی وجہ یا جواز نہیں بنتا تھا کہ بنتا تھا ساری نشانیاں سامنے تھی اب وہ مانا نہیں تو ناماننے کا کوئی بہانہ تو بنانا تھا نا تو کیا بہانہ بنایا ہاں اب ہم کو سمجھ آئی یہ ساری باتیں اور یہ سب تقریریں تم ہمارے سامنے کیوں کر رہے ہو ہمیں پتا چل گیا ہے تم ہم کو ہمارے ملک سے حکومت سے نکالنا چاہتے ہو ہم بھی اس جیسا جادو لائیں گے یہ جادو جو تم دکھا رہے ہو اسا اور ید بیزا کا ایسا ہی مقابلے میں ہم بھی لا کے دکھائیں گے تجھ کو اور پھر کتنی جرت کے ساتھ اور کتنی بے ہیائی کے ساتھ بے ہیائی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اصل میں اس کو بھی پتا تھا حقیقت کیا ہے لیکن پھر بھی جب ایک انسان حدیث میں آتا ہے اِذَا لَمْ تَسْتَحِيَ فَسْنَعْمَاتَشَ جب تجھ میں ہیائی نہیں تو جو اچھا ہے پھر کر ایسے شخص کو جو کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کر سامنے روشنی دیکھ کر کہے نہیں کوئی روشنی نہیں میں نہیں مانتا ہے کوئی علاج کوئی علاج نہیں اچھا پھر وہ شخص مزید ڈھٹائے پہ اتر آئے ایسے شخص کا کیا ہو سکتا ہے کچھ نہیں فیرون نے بھی اسی قسم کے جواب دی کہہ لگا اچھا یہ جو تم جادو لائے دیکھنا اس جادو کا ہم کیسے مقابلہ کرتے ہیں چلو تمہیں ہم دیتے ہیں موقع تم بتاؤ کب چاہتے ہو مقابلہ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُعِدًا کوئی دن کوئی وقت کوئی جگہ مقرر کر لو تم ہی کر لو دھونس جمع رہا ہے پورے تکبر میں لَا نُخْلِفُهُ ہم اس کو خلاف نہیں کریں گے ہم پہنچیں گے وہاں لَا نُخْلِفُهُ نَحْ وَلَا أَنْتَ اور دیکھنا تم بھی نہ بھولنا تم بھی آنا مکاناً سوا ایسی جگہ مقرر کرتے ہیں جو بالکل پلین ہموار میدان ہو اونچ نیچ نہ ہو تاکہ سب مقابلہ نظر آئے سوان ہوتا جس کے دونوں طرف برابر ہو ہموار درست تاکہ اس جگہ پہ ہونے والے مقابلے کو سب دیکھ سکیں وَآخرُ دَامَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ